کل اتر پردیش کے اندر اسود دنو ویسی یعنی کہ اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اسود دنو ویسی اتر پردیش کے اندر آئے وہاں پہ ہندو مسلمان ڈلیت آدیواسی سبھی تمام طرح کے جو جاتی کے لوگ تھے وہ اسود دنو ویسی کے استقبال میں وہاں پہ جو عوامت خرید ہے آپ کو بتا دیں کہ کل اسود دنو ویسی نے ایک بہت ہی بڑا اعلان کر دیا آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو ہے کانگریس پارٹی فیلحال وہ رام مندر چندے کر رہی ہیں یعنی کہ رام مندر نرمان کے لیے چندے کھٹے کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسود دنو ویسی نے ایک گھٹ بندن تیار کیا ہے اتر پردیش کے اندر جس کا نام ہے بھاگیداری سنکل کو مورچات سلام آداب میں ہوں آپ کا دوست زہید آپ دیکھ رہے ڈیل ہند کل اسود دنو ویسی کے اتر پردیش کے اندر جبردست انٹری ہوئی تھی جس میں کی دلیت مسلم اس کے بعد آدیواسی ہندو سبھی جو ہے شامل تھے اسود دنو ویسی کے استقبال میں آپ کو بتا دیں کہ اسود دنو ویسی جو ہے کافی جبردست جو ہے کل انٹری ہوئی تھی اتر پردیش کے اندر اس کے بعد جو ہے راجبھر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ یہ ہوئی تھی کہ دوہزار بائیس بیدان سوا چھناب کیسے لڑا جائے کون کون سے دلس کے اندر شامل ہو اسود دنو ویسی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے برابری کی بات ہوگی ہمیں ہمارا ادھکار چاہیے جیسے کی پیچھلے 73 سالوں سے مسلمان اور دلیت یعنی کہ جو پیچھڑے لوگ ہیں ان کو یہ تمام طرح کی جو سیکلر پارٹی ہیں جو گروبک بنایا کرتی تھی بھاجپا سے ڈرا ڈرا کر ووٹ لیا کرتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا جیسے کی اسود دنو ویسی کے پارٹی کہیں پر چناب لڑتی ہیں جو تمام طرح کی جو پارٹی ہوتی ہیں وہ اسود دنو ویسی کے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اسود دنو ویسی آیا ہے اس سے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ہوگا خاص کر کے کانگریس پارٹی جو یہ پرچار ہمیشہ کرتی ہیں کہ اسود دنو ویسی کی جو پارٹی ہیں وہ ووٹ کرتی ہیں میں اس کا بھی خلاصہ کروں گا آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو ہے اے ایس پی اس کے بعد جو ہے راج بھر صاحب کی جو پارٹی یعنی کی چندر شیخر آزاد کی جو پارٹی ہیں اے ایس پی اس کے بعد جو ہے آپ کا راج بھر صاحب کی جو ہے ایس بی ایس پی جو ہے وہ بھی شامل اس کے بعد آل انڈیا والیس سے تعلیم مسلمین شامل ہے اس کے بعد جو چھے انیہ دل جو اس گٹ بندن کے اندر شامل ہے جو کی دو ہزار بائیس یو پی بدان سوا چناب میں کچھ الگ ہونے والے آپ کو بتا دیں کہ اس بار جو ہے اسود دنو ویسی جو ہے اتر پردیش کے اندر کافی مضبوطی سے چناب لڑیں گے اسود دنو ویسی کو امید ہے کہیں نہیں کہ بیہار کے جیسا بھی ہمیں ریزلٹ یہاں پر دیکھنے کوئی ملے گا کیا آپ کے دماغ میں کوششان چل رہا ہوا کیا کانگریس پارٹی اس گٹ بندن کے اندر شامل ہوگی کیا اخلیش یادب کی پارٹی اس گٹ بندن کے اندر شامل ہوگی اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ سمرتھیں دیجئے آپ کو بتا دیں کہ ایک ہم نے چینل بنا ہے جہاں پہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس چینل کا لنک جو اس ویڈیو کے ڈشکرپسن میں دیا ہوں تو پلیس اسے جا کے آپ سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ کو بتا دیں کہ فیلحال جو ابھی کانگریس پارٹی رام مندر نرمان کے لیے چندے کھٹے کر رہی تھی میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بابری مسجد کے ماسٹر مائنڈ کے بیٹے راہل گاندھی یہ شبد جب میں نے کہا تو جو تمام طرح کی لوگ تھے جو ہمارے اپنے لوگ تھے وہ پورے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں گالیاں دے رہے تھے مجھے الٹی سیدھا کہہ رہے تھے مجھے بھرکا اور نا جانے کیا کیا کہہ رہے تھے تو وہ آج جو ہے کانگریس پارٹی نے ثابت کر دی حالانکہ ہندوستان کے مسلمان ہیں یہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں جو یہاں کے ملنواسی مسلمان ہیں یعنی کہ ہم اور آپ یہاں کے ملنواسی ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے میں جو ہے کانگریس کا پورا پورا ہاتھ ہے وہ آج پھر ایک بار شابط ہو گیا کہ کانگریس پارٹی کا یہاں تھا آپ کو بتا دے کہ کانگریس پارٹی جو ہے رام مندر نرمان کے لیے ابھی جو ہے فلحال چندے اکھٹے کر رہی ہیں ابھی اس کو یو پی چناپ کے وقت یو پی چناپ پہ کوئی نظر نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے جب یہ کانگریس پارٹی ہار جائے گی تب یہ ٹھکرا پھوڑ گیا اسب دنو ویسی کے پارٹی کے اوپر کہ دیکھو اسب دنو ویسی نے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتا دیا تو میں آج کانگریس کا بھی پول کھولوں گا اور اس کے بعد میں آپ جن ستہ کے ریپورٹ کے مطابق میں ابھی کانگریس کا کارڈنم ہے آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سنیے گا گوھر سے کہ کانگریس پارٹی جو ہے فلحال رام مندر نرمان کے لیے چندہ اکھٹا کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھوپال دکشن پچم سے دھائک اور پردیش کے پرب قانون منتری پی سی شرما اپنے کارک کرتاؤں کے ساتھ بجاروں اور انہیں اسثانوں پر گھوم گھوم کر لوگوں کو اس میں برچر کر مدد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے عبیان میں چندہ مانگنے کے بجائے لوگوں سے سری رام جنم بھومی ترت چھتر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروانے کی بات کہی ہے بتایا کہ وہ لوگوں سے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ انہیں بتا رہے ہیں کہ پیسے سیدھے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں دیا جائے پی سی شرما نے کہا ہے کہ رام مندر دروازہ پرب پردان منتری راجیب گاندی نے کھلویا تھا اب اس کا نرمان شروع کرانے کی انومتی سپرین کورٹ نے دی ہے کہا جس دن پی ایم موڈی نے بھومی کا نیب پوجن کیا تھا اس دن پارٹی کے نیتہ کملنات نے خود ہلومان چلیسہ پڑی تھی یعنی کہ مسلمانوں کے مسیحہ اور دنیا کے سب سے بری سیکلر پارٹی کانگریس پارٹی کے کملنات نے جس دن اس دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے رام مندر کا بھومی پوجن کیا تھا اس دن کملنات نے خود ہلومان چلیسہ پڑی تھی رام مندر نرمان کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ بار بار کانگریس پارٹی اب سامنے آ رہے ہیں کہ کس کس کا بابری مسجد توڑنے میں ہاتھ تھا کملنات نے جب جس دن کیا نام ہے کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ وہاں پہ مسجد کا نرمان ہو تو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر نے اس کی خوشیہ بنائی تھی آپ کو بتا دیں کہ پریانکہ گاندی تک نے اس کی شب کامنائی دی تھی اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب یو پی کے اندر یہی کانگریس پارٹی جب چناب ہار جائے گی تو یہ گلے فار فار کے یہ مسلمانوں سے کہے گی کہ دیکھو اوویسی نے چناب لڑا دیا فیلال تو وہ رام مندر نرمان کے چندے کھٹے کرنے میں کانگریس پارٹی لگی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس پارٹی جو ہے مسلمان کے ساتھ ہمیشہ سے دھوکہ کیا یہ میں کہہ رہا ہوں اور میں خل کر کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا دلیتوں کے ساتھ دھوکہ کیا نہ ہی کبھی دلیت سمجھ پا ہے نہ ہی کبھی مسلمان سمجھ پا ہے لیکن اب اچھی بات ہے کہ لوگ دیرے دیرے کانگریس پارٹی کو سمجھ رہے ہیں تو کانگریس پارٹی جو ہے اب اس کا دیرے دیرے وضوط ختم ہوتا جا رہا ہے اب کانگریس پارٹی کا کہیں کہیں وضوط ہے ماں کی ہر جگہ سے کانگریس پارٹی کا وزود ختم ہو گیا بیہار کے اندر بھی اگر کانگریس پارٹی کا وزود ہے تو وہ آر جے ڈی آنے کی لالو پرشاد یادب کی پارٹی کے وجہ سے کانگریس پارٹی کا وزود بچا ہوا ہے پھر ہم چلتے ہیں اخلے شادب کی طرف کیا آپ کے مائنٹ کے اندر کوششن چلنا ہوگا کیا اخلے شادب اس گھٹ بندن کے اندر شامل ہوں گے اسود دنو ویسی نے ایک بیان میں کہا کلی کے اس کے لیے جو ہے جو ہم نے یہ سنکلپ مورچہ بنایا بھاگیداری سنکلپ مورچہ اس میں جو ہے تمام طرح کی جو پارٹی ہے سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی چاہے تو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اور سب کا اس میں سواگت ہے اگر اخلے شادب اس گھٹ بندن کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں تو وہی حال ہوگا جیسے بیہار کے اندر جو ہے تجشوی آدب کو ہوا ہے یہ بات جو ہے مائیم کے سپوک پرسن وقار صاحب نے بات کہی ہے ایک ڈیویٹ میں کہ بعد میں پھر یہ چلائے نا ہم نے ابھی نیوتا دیا ہے اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ بات تو تہہے کہ اخلے شادب مکمنتری اتر پردیش کا نہیں بن پائیں گے اگر اخلے شادب تھوڑا سا یہاں پر غرور دکھاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اخلے شادب کے چاچا وہ بھی اس گھٹ بندن کے اندر شامل ہے یعنی بھاگیداری چاچا ہو سکتا ہے کہ اخلے شادب کے چاچا آئے ہیں تو وہ اپنے بھتیجوں کو بھی اس گھٹ بندن کے اندر لیا ہے اگر اس گھٹ بندن کے اندر لیا آتے ہیں تو بھاج باگ کی ہار تہ ہے اگر اخلے شادب اس گھٹ بندن کے اندر نہیں آتے ہیں تو اخلے شادب کی ہار تہ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہم نے آپ کو یہ جان کر دی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرتے رہے جائیں جائے ورد اپنا خیال لکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ السلام علیکم